جو پیچھر لگتا ہے وہ روییت کا چکتا ہے کہ اتا ہے روییت روییت یہ نہیں دیکھ لگتا ہے روییت حلال کہتا ہے چاہت کو دیکھ لگتا ہے تو روییت پیچھر لگتا ہے کیوں پر بھی اس پیشتے افتویز پر گفتگوئی ہے اچھا اس میں یہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ روییت کی بحث کیسے آنگی اب اس میں ایک چیز واقعی سوال پر آتی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہتا ہے ایک تو ہمیں ہسٹری باتا لگتا ہے یا آئیم پر کی سوال دیکھی اور یہ بات لگتا ہے کہ آئیم پر جو سب سے پیور چیز دینا چاہتے تھے اس پر وہاں پر وہاں پر وہاں نے کہیں بھی کمپرومائز نہیں کیا روییت دیکھ لگتا ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں اب یہ کہیں دیکھا جا سکتا ہے خدا کو یا نہیں دیکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی پراملل نہیں ہے نواز پڑھا ہے اس وردید صحیح ہے اس کے پر وردید صحیح ہے لیکن امام ڈھیروں روایات ہیں ہمارے پاس کہ جب میں کہہ رہے دیکھا نہیں جا سکتا دنیا میں دعویت خیات پر تو اس سے ایک چیز سمجھ پر آتی ہے کہ خود صحیح امیدہ کا رکھ لگتا ہے اگرچہ عملی ریاض سے کوئی لوگ صاحب نہیں پوچھا آپ کو یہ ایک اپورٹل چیز میں پر امام کے ایفرٹ سے اس کے پر بہت زیادہ لانت کی ہے امام نے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا خدا کو یا جو کہہ رسول خدا نے خدا کو دیکھا اس سے ایک چیز ہوئی پر آتی ہے کہ صحیح امیدہ جب تک آپ کو مل سکتا ہے آپ دیکھیں اور جہاں پر آپ کو صحیح امیدہ نہیں مل سکتا نہیں سمجھ پیانا کیا ہے تو وہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا پھر بسنے کو عبام پر چھوڑ دو جیسا عبام کا حکم ہے ایسا ہی باقی دا رکھوں اب آپ کے سواد ہوگا کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ خدا دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا ہے سپوز ہم کو پتا ہے ابھی تو پتا ہے لیکن سپوز کٹ دے کہ ہم کو نہیں پتا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا ہے اب نے ملومت اس سوال کے کتاب کو پڑھا کیونکہ اس کا توحید کا توحید کیا سا تقلید پر نہیں چلے گا مسئلت ہماری سوال میں دیا ہے یہ جو بتا کہ تقلید پر نہیں چلے گا یعنی تقلید پر چل سکتا ہے لیکن ویسا مسئلت یہ جو تقلید فرح کی عبادوں میں آتی ہے یہ ایک الگ افتوم ہے یہ اصول عدین تقلید کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اصول عدین میں تقلید کر سکتے یا نہیں کر سکتے وہ عرمانِ افتوم کی ہے مراجہ نے کہا ہے کہ اگر تقلید اس موضوع ہے کہ آپ کہا بھائی اگر کیا آدمی کہا رہا ہے میرا مرجہ تقلید کہ یہ خدا ہے تو بس ہے مجھے یقین ہے تو یہ بھی اصول عدین میں کافی عام کرتی ہے ضروری نہیں کہ آپ اپنے لئے کوئی دلیل لکھیں یہ ایک بات دے اور وہاں نے بات بیاد خاربا دی تو اب یہاں پر یہ ہے کہ امام خاربا دے ہاں آپ نے جا کے تحفیر کی آپ کو نہیں دکھا کیا تو خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا ہے نہیں سوئی پیدا اب آپ کیا کریں گے اب اس کا حکم شریعت پرک ہے اس کے علم کو خدا پر چھوڑ دو اور معصومی کی ٹھیک؟ یعنی کیا مطلب اگر علم معصوم کے مطابق خدا کو دیکھا جا سکتا ہے تو میں بھی اسی پر عقیدہ رکھتا ہوں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے اگر علم میں یہ معصومی کے مطابق امام زمانہ کے علم کے مطابق امام کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا تو میرا بھی وہی عقیدہ ہی آپ کی سوال دے رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو اپنی سوچ کو پروردگار کے اس بندے کے ساتھ متصل کر رہے ہیں جس کی اطاعت کا خدا نے حرار میں حکم کی دی اس کو اس سے پوچھو مجھو کوئی کچھ نہیں پتا جو کچھ اس کو پتا ہے پرس کیلئے بہت زمانہ بہت زمانہ بہت زمانہ بہت زمانہ بہت زمانہ جو آپ کا عقیدہ بہتا ہے میرا بھی ہوئی عقیدہ تو یہ بھی ایک پرابلم سے بچنے کا ایک سولوشن ہے کہ ہم پریشان پر رہے دیں کیسے ہوگا کیا ہوگا کبھر میں جائیں گے بہت آسان سولوشن ہے اس کی دیکھلیاں پڑ گیا نہیں سمجھ میں آرہاں میں چودہ آسان کو ملتا ہوں بارہ لوگوں کو ملتا ہوں جو قیامت میں ان کا عقیدہ نکلا میں اسی عقیدے پر پابل ہوگا ایک تو یہ بات ہوں یہ بہت زیادہ ہے حدیث میں لہجوربال آغاں میرے اور آئے پر اس بات کو فارمائل رہی اب آیا یہ روئیہ دیکھتا روئیہ دیکھتا مطلب دیکھنا کیا مطلب دیکھنا بہت آسان سولوشن ہے اس کی اوپر پیچھے بھی ہٹ رہا ہے کیا خدا کو دیکھا جائے لیکن اس کا عقیدہ ہو جائے گا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے تو کیا ہو جائے گا آس باس زمین پر آیا جائے گا زمین آس باس بچ جائے گا لیکن اب اس کو بھی برداشت نہیں کر رہا ہے اور اس بسلے کو صحیح طریقے سے بینات کرنے جائے تعبودت بھی اقلت بھی تعبودت پر اب کیا کہ بھائی بھائے ماؤ ہم میں تمہیں بنا آپ کے حدیثیں چھوٹی ہیں اخدارہ تے ہیں خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے اب یہ ہماری ماؤ فیزکس کیمسٹری مندگ فلسفہ کلام کسی کے ذریعے بات نہیں کر لی کہہ رہا بس یہ غلط ہے تمہاری نحاتیس جو ہماری حدیث سے رہی ہے جس میں بنا جائے رہا ہے کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یہ حدیث غلط ہیں راوی نے کہا آپ روایت نے کہا ہے یہ غلط ہے امام نے کہا اگر فرحان سے شکرار گئے تو میری عجلات اللہ کی نیا حدیث میرے جان رسول خدا اللہ کی باید فرمائید یہ ہماری حدیث نہیں خدا کو دیکھتا سو کبھی امام کیا اقل والفانسفہ لیاس اس کو دفعائی کردی لہذا دو طریف دور رو ہے ایک تو اب آگے گاتے یکام بات فرغدا دے اپنے بچے سے کبھی اب آگے گاتے یکام ریزن بر، ریزن بور، ریزن نمبر جل، ریزن نمبر فور اس مدد سے یہ کام کرنا دے تو دو طرح کام رباندر ہو جاتے سے اس نے بکی بچے اب تھی بہت خوبصورت اور سمپل سی روایہ تھی اس کو دوبارہ میں میرا دلچانہ دوران ہو اس پہ جب وہ راوی آتا ہے اور امام سے پوچھتا ہے کہ کھر دکھتا ہے امام کو کہ دیکھا جا سکتا ہے خود اگر نہیں دیکھا جا سکتا تو امام نے یہ لکھا جواب ہے کہ سب اس بات اچھا اس نے کہا کہ آگمہ اور خاصتا ہمارے بھی اور دوسرے اپنے فیغی کی جو مخالف ہے ہماری دونوں نے یہ لکھایا ہے اپنی کتاب میں کہ خود اگر کو دیکھا جا سکتا ہے البتہ یہاں پر یہ چیز نہیں ہے اس روایت لی یہ کہہ رہا ہے کہ جو اہمہ اور خاصتا جو شیعہ اور سندی دونوں نے رویت کے بارے میں لکھا ہے تو دیکھو امام کو سب بتایا یہ سب چیز ہے وہ اے رباس آئیے تو آپ بتائیے کیا ہے امام نے کہا کہ دیکھو سندی شیعہ دے جو لکھا ہے اس کا عباد نے ذکری دیکھیا حبد ابو خالقی عباد نے کہا کہ یہ سب بار پر سب متفق ہے کہ جب بارفت آتی ہے دیکھ اب یہ دیکھنے کی مات کیوں کہہ رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا دو دیکھ لیا تو بارفت آ جائی گا جب بارفت آئی گی تو عباد بھی مارے گا لہذا رویت یعنی دیکھنے کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ارلیویت مسئلہ یہ آیا کیسے کہ آیا ایسے کہ دیکھنے کی بات ہی دیکھ لیا خودہ کو تو بارفت بڑھ لیے میرانی دیکھ لیا اس بات پر سب متفقی کے بارفت جب دیکھنے کے بعد آئے اور اس کے بعد ایباد آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خدا کو آپ کے ذریعے دیکھ لیا جب دیکھ لیا تو بارفت آئی بارفت آئی کی بات بڑھ لیا ابھی تک آپ دیکھتے ہیں اب آب زبان ہے اب آب زبان ہے اگر دیکھنے کے بعد یہ معرفت آئے گی آنکھ سے دیکھنے کے بعد تو سوال یہ ہے کہ یہ ایمان ہے یا نہیں ہے اب آپ سوال کریں کہ تُو دیکھو گے تو ایمان پڑھے گا اچھا تو یہ جو آنکھ سے دیکھنے کے بعد ایمان آئے گا یا نہیں آئے گا اس کو ایمان کہانے آئے گا یا نہیں کہانے آئے گا دعا سے خارج نہیں اگر آنکھ سے دیکھنے کے بعد جو معرفت آئے گا اس کو ایمان کہا جاتا ہے تو دنیا میں جو معرفت اور ایمان تم خدا کا حاصل کرتے ہو وہ معرفت ہے نہ وہ ایمان کیونکہ تم نے کہا کہ دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھ کر خدا کو معرفت آتی ہے دیکھ کر خدا کو ایمان آتی ہے دنیا میں تو کس میں خدا کو دیکھتے ہیں لہذا دنیا میں کوئی شخص مومد نہیں کیونکہ مومد اس کو کہہ رہے ہیں آپ کہ جو دیکھیں معرفت آسل کر رہے ہیں اور ایمان دائے اور پھر دنیا سے جائے گی جب دنیا میں کوئی مومد نہیں ہے تو دنیا میں کوئی ایمان کی حضرت دنیا سے باہر نہیں جائے گی ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کو بڑی بچکاروں بات لگ لگ گئی بچوں باری بات لگ گئی بچوں باری بات لگ گئی آپ چوتہ سو سال بات پڑ رہے ہیں اور ایمان اس وقت سابدے کھڑے ہوگا بہت بندل کی نوچے کا نبتہ سے اس کو سمجھا رہے ہیں آخری حدیث اس سے اور زیادہ واضح ہے لہذا دنیا میں کیونکہ کسی نے نہیں دیکھا ہے خدا تو لہذا دنیا میں اس میں مومد نہیں اور جو دنیا سے جائے گا وہ باہر ایمان میں جائے گی وہ کہاں یہ کیسے ہوگا ہے؟ یہ کیسے ہوگا ہے کہ تو خود کے دنیا میں کسی نے بھی خدا کو نہیں دیکھتی اور اگر وہ معرفت کی جو رویت کے ساتھ ہے وہ ایمان نہیں ہے یا تو آپ کے ذکر دیکھتے وہ ایمان ہے تو کوئی مومد نہیں ہے کوئی کسی نہیں دیکھا اور اگر تو جو معرفت حاصل کر رہے ہیں دیکھتے کے بعد یہ ایمان نہیں ہے تو یہ جو معرفت تمہارے پاس آئی ہے یہ چیز یہ معرفت کہ جو دیکھنے کے بعد آئی ہے اور ایمان نہیں ہے یہ جب ایمان نہیں ہے تو قبر میں قیامت میں قبر میں تم کسی ایمان کے ساتھ جاؤں گی پہلی شخص کیا تھی یہ ایمان نہیں ہے یہ ایمان حاصل نہیں ہوتا لہذا کوئی بھی شخص مومد نہیں اور اگر تم یہ کہہ رہو کہ دیکھنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے معرفت وہ جو دیکھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ ایمان نہیں ہے بلکہ وہ ایمان ہے جو اقتصاب اور قصف کے بعد ہوتی ہے تو یہ قیامت کے اتنا زائن نہیں ہوتا میں اس کو کیسے سمجھوں؟ وہ ایمان میں سمجھ بھی دیا رہی نہیں نبایت میں سمجھ نہیں ہوتا کہ میں کیسے آپ کو دو دشری میں بتاؤں؟ سپرد اس کو یہ کہہ لیں کہ یا یہ ایمان ہے یا یہ ایمان نہیں اگر یہ ایمان نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی شخص مومد نہیں اور اگر وہ معرفت کہ جو دیکھنے کے ذریعے آتی ہے وہ اس کو ایمان شمار نہیں کیا جا سکتا تو یہ معرفت جو تم اقتصاب کے ذریعے لائے ہو اور کہہ رہے ہو میرے اندر یہ معرفت ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھنے کے ذریعے نہیں لائے بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ درس پڑھ کر قرآن پڑھ کر عبادتیں کر کر قصف کر کے ایکوائیڈ کر رہے ہیں اس معرفت کو قصف کر رہے ہیں دیکھنے کے ذریعے آپ ایمان کو نہیں لائے ہیں قصف کے ذریعے لائے ہیں اس معرفت کو تو یہ معرفت کیونکہ قسم کے ذریعے ہے اور دیکھنے کے ذریعے نہیں ہے لہذا یہ بھی ظاہر ہو جائے گی ماہ سمجھ آپ خدا سا کر دو اس کو ایک تو یہ کہ کوئی مومن نہیں ہے پہلی شب تو سمجھ میں آگے گی کوئی مومن نہیں دوسری بات اور اگر آپ یہ بات کہ جو معرفت آ رہی ہے دیکھنے کے ذریعے یہ ایمان نہیں ہے اس کا فرق مشتہ والے سے کیا ہے کیونکہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں جب ہم خدا کو اور اس کے بعد تو معرفت اور ایمان آ رہا ہے وہ ایمان ہے تو جو تم اقتصاب کے ذریعے معرفت حاصل کر رہے ہو وہ کیا ہے پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ معرفت اور ایمان ہم کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر جانا ہے ہم کو اپنے ساتھ کہا لے کر جانا ہے برزق میں لے کر جانا ہے پھلے سراب پر لے کر جانا ہے اس ایمان کے ساتھ لہذا یہ جب ایمان نہیں کلائے جائے گا تو پھر اقتصاب کے ذریعے جو تم چیز حاصل کر رہے ہو وہ کیا چیز ہے اور وہ جو چیز اقتصاب کے ذریعے لاؤ گے عبادت فرمانا چاہ رہے ہیں اس روایت کے مطابق کہ اس کے لئے جائز ہے جائز کا مطلب کیا ہے یعنی بالکل ممکن ہے اور یہ ہوگا کہ جب یہ معرفت نہیں ہے تو یہ زائل ہو جائے گی جب زائل ہو جائے گی تو تم قبر اور قیمت میں کیا لے کر جاؤں لہذا اب پہلی شرک کے مطابق بات یہ کوئی بھی دنیا میں مومن نہیں ہے دوسری شرک کے مطابق تم کہہ رہے ہو دیکھ کر آئی یہ چیز وہ ایمان ہے ٹھیک ہے وہ ایمان ہے تو اقتصاب کے ذریعے جو تم حاصل کر رہے ہو اس شرک کی مطابق پر کیونکہ اقتصاب اور قصد کے ذریعے ہے اور تم دیکھ کر نہیں حاصل کر رہے ہو لہذا جب تم قبر اور قیمت میں جاؤں گے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہو پہلی شرک کے مطابق کوئی بھی دنیا سے ایمان کی حالت میں دیا ہے گا دوسری شرک کے مطابق آپ معرفت کو دے کر جائیں گے کیونکہ آپ قصد کر رہے ہیں آپ مزار بھی کر رہے ہیں آپ مجیس میں آرے ہیں محقق میں آرے ہیں نرس میں آرے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں آپ قصد کر رہے ہیں لیکن ایمان وہ ہے کہ جو دیکھ کر رہے ہیں تو جو تم قصد کر رہے ہو کمار رہے ہو حاصل کر رہے ہو ایمان پھر زائد ہو جائے گا کیونکہ معرفت ہے یہ ایمان نہیں لہذا دوسری شرک کے مطابق امام اس بات کو بار رہے کہ تم کچھ نہ مجھ حاصل کر رہے لیکن کیونکہ وہ رویات نہیں ہے تو قیامت میں کیا دیکھ رہا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اور اب امام حدیث علیہ السلام کے صحیح خات لکھا تاویی کہتا ہے میں دے اور اسے پوچھا کہ رویات کے بارے میں اور لوگوں میں جو اختلاف ہے تو امام نے لکھا لا تاجزر رویات ممکن نہیں ہے خدا کو دیکھ جا سکتا ہے امام نے بنا کیا اب امام یہ کلی خائدہ بیانت کر رہے یعنی یہ میرے الفاظ تھے یعنی امام کلی خائدہ بیانت کر رہے جنرل لاو اس کے ذریعے امام اس بات کو باقل سامت کر رہے امام فرمیتا ہے لا تاجزر رویات خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا کیوں نہیں دیکھا جا سکتا اب یہ جنرل لاو بیانت کر رہے ماہ دمی خود بیدر رائی و المرحی اما او ینفظوہو المسر جب تک دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے درگل کو اٹموسفیر اٹھا ہو آپ نہیں دیکھ سکتے صحیح ایسا اٹموسفیر جس کو ہر چھیل کر اس کو دیکھ سکتے اگر یہاں پوری تاریخ کی وجہ ہے ہر اٹھر پٹشن تو آپ کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے کیوں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ کی اٹھ اس اٹموسفیر کو چھیل کر اس چیز تک نہیں جانے کیا چیز چھیلتی ہے کیونکہ اس چیز کو تاریخی کو اندھیر کو ڈاکٹرز کو ایک روشنی ہوتی ہے تو اگر فرور ایسا اٹموسفیر ہونے چاہیے کہ جس کو آپ کی اٹھ چھیل سکتے اس پیس کے اندر اٹموسفیر ہے یہ پورا جو آپ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے اوپر کے سیاروں کو سیتانوں کو شورت کیونکہ آپ کی اٹھ پورا تک نہیں پہنچ سکتے لیرازہ جب دیکھنے والے وہ جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے ندر اٹموسفیر ہے ایک ایسی ہوا ایک ایسی چیز تا ہو جس کو چیل کر دیکھ سکے جو باستہ ہو آپ کے اور دیکھنے والے کے ندر اٹموسفیر ہو گیا تو دیکھنا ممکن نہیں اب یہاں سے اس بات کی وضاعت بھی یہ کیا جا سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہ پروردگار عالم کوئی جسم اور جسمانیات نہیں رکھتا کہ کہیں کہ آپ اس خاص جہد میں اس اٹموسفیر کے پیچھے ہیں جس کو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کوئی جہد اور ڈائریکشن نہیں رکھتا وہ ہر جگہ پا رہا ہے لہٰذا یہ فرض صحیح نہیں ہے کہ آپ اس کے اور اپنے دریگر اٹموسفیر کو فرض کریں اور کہیں کہ اب میں اس کو چیل کر میری در اٹموسفیر دیکھ سکتی ہے کیونکہ اس کی کوئی جہد نہیں ہے اگلی روایت میں ہم چلتے ہیں بہت آپ کو خوش کر دیا اگلی روایت دیا کہ خوارج میں سے ایک آیا اور عباد محمد رباقرؑ اسلام پر پاس آپ کو جاں کہ آپ کسی اس کی مادت کرتے ہیں عباد نے پوچھا کہا کہ خدا کہا کہ خدا کو دیکھا ہے عباد نے وہی جواب دیا جو ابھی ممتی سے دیا کہ مَلَّب تَرَقُ الْعُيُّبِ بَشَاعِنَتِ الْأَبْصَارِ وَلَكِدْ رَعَتُ الْقُلُوبِ بِحَبْدَائِنَا لِمَانِ عباد تفرمیتا کہ اس کو نہیں دیکھ سکتی ٹھیک لیکن اس کو دل دیکھ سکتا ہے ایمان کی حقیقتوں کے ذری لا يو رخ بالقیاس اس کو قیومتوں کے ذریعی اچھر اجا سکتا ہے مَلَا بِدْرَقِ بِالْحَوَاسِ سَنْتِسِسَ کے ذریعی صدی جا سکتا ہے مَلَا يُشْكُهُ بِالنَّاسِ لوگوں کے اتصالوں کے ذریعی شباہت دے کر اس کو نہیں سکتے جا سکتا مَوصول فُلْبِالآیات پر مردگان کی تعلیف اور اس کے جو اس کا وصف ہے وہ اس کی نشارتی کے ذریع کیا جا سکتا ہے اس کو سکتے جا سکتا اس کی نشارتی کے ذریعی مَغْرُوف فُلْبِالْعَلَامَاتِ کچھ علامتیں یا کچھ نشارتیں جس کے ذریعی اُسے پہچانا کیا ہے لا يَجُعُّ فِي حُمْبِهِ وہ سطح نہیں کرتا جب وہ پوک کرتا ہے ذا نہیں کرتا یہ ہے خدا مَغْرُوف لا إِلَهَا إِلَّهُ تو وہ خارجیتا ہوں لکھتا ہے ابان کے پاس سے وہاں کی آیت پڑھتا ہوں گیا اللَّهُ عَلَمُ حَيْسِيَا جَلُوْ اس حالتا یہ چوبنا بہت زالہ ہے احمد نے فرمایا ہے وہاں کا علم نہیں بھی احمد نے امام جاور سعادہ احمد محمد نبا کر لے احمد علیہ السلام لے کہ دل اس کو ایمان کی حقیقتوں کے ساتھ دیکھتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے دل دیکھتا ہے یعنی بہت سارے قامول ہوتے ہیں کائنات میں جو اٹھ لٹن ہیں اس کو دیکھا والی یہ کہیں پر خود بہت دل باندھ لیتا ہے کہ یہ خدا کوئی چیز ہے اور کب بانتا ہے خدا کب بانتا ہے دل کے خدا کوئی چیز ہے سب سے اہم طریق جنگوں میں کہ جہبار اسباب اور مصببات یعنی قوزل ایفیکٹ ختم ہو جائے اور اس کے بعد قوزل ایفیکٹ کو مائپاس کر کے ہٹا کر کوئی چیز واقع ہو تو آپ سمجھتے کہ یہ کوئی چیز ایسی ہے کائنات میں کہ جو قوزل ایفیکٹ سے ہٹ کر اس کائنات مجھا لیتا ہے یعنی آپ کا دل خود بہت مطمئی ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز ہے یا دیکھنے کے مطلب یہ جو ہماری سمجھ بڑھ سکتا ہے ورنہ امام کی سمداز سے فرما رہا ہے اور امام جو کہہ رہے کہ دل دیکھتا ہے کہہ تک دیکھ سکتا ہے اب اس آخری حد تک نہیں جا سکتا ہے جو ہم سمپلی ایک بات کہہ سکتے ہوں کہ یہ کہ دنیا میں کائنات میں جو بہت سے حالات واقعات ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم درس دے رہے ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ہمارا ایمان اس بات پر آجاتا ہے کہ نہیں کوئی چیز ہے ایسی چلا دے والی کہ جو قوزل ایفرٹ کے ذریعے خٹا کر چلا دیں ایک آنمی کے باپ بچ جاتا ہے امام بچ جاتی ہے ایک آنمی بہت بڑے بکلے میں کھر میں رہتا ہے دوکرنٹ چیک میں سب کچھ ہو نہیں پڑ پاتا تو ہموں خوابات میں جب بیٹھتے تھے ہموں کہتے ہیں واقعیت اچھی میں یہ سمجھ میں دیا تھا اگر قوزل ایفرٹ چل رہے ہوتے ہیں تو ہر آنمی جو بکلے میں رہنا ہے جس کے باپ نماز گاڑی ہے ٹیوٹر لگوا سکتا ہے ان سب کو آئی اوپیشل بننا چاہیئے دوکٹر انٹیریل پروپیرساں ایسرالورٹ پائلٹ کی لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک کاؤس ایفرٹ کی ضروری نہیں ہے یہ ایک چیز ہے جس کو آپ فیل کر سکتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہیں گے دکھا دل ہوا رہاں فیل کر رہا ہے اس کو کہ کوئی چیز ایسی ہے جیسے فیلد پچھا نہیں اب یہ یہاں میں بات ختم ہوئی اگری روائے جو ہیں یہ چھڑے بات سے اب آپ چھڑے پا 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 رہا کہ یاہو رو رایا کہ آج و آئی آپ کو بیٹ بے پاس اور کہاں کہ آپ نے اپنے پروردگیاز میں دیکھا ہے یا آپ نے اس کی عبادت کی ہے اب آپ نے پا 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 رہا ہے کیا کہا رہا ہے پہلے کبھی ایسے پروردگیاز کی عبادت ہی نہیں لیکن دل اسے دیکھتا ہے اب آپ کی حفیقتوں کے ذریعے تاکہ اسے نہیں درد کر سکتی بسانت کے ذریعے ویژن کے ذریعے آئی سائن کے ذریعے لیکن دل اسے دیکھتا ہے ایبان کی حفیغتوں کے ذریعے یہ اور پشتہ چھوڑا یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے چھڑے باپ کی ہے ناوی کہتا ہے کہ ذاکر طعب عبداللہ فیوہ یا رہوں گا میں ایبان چھڑے باپ کے ساتھ مذاکرہ کر رہا تھا سامجا چل رہا تھا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا تو یہ بہت خوربائی کے سورج کرسی الہی کے دور کا سترہوہ حصہ ہے اور کرسی سترہوہ حصہ ہے عرش کے دور کا اور عرش سترہوہ حصہ ہے ہجابِ دورانی کا اور ہجاب ہجابِ پروردگار سترہوہ حصہ ہے پروردگار کے دور کے پردے کا اگر یہ تو کہہ رہے ہیں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے فَنْ يَبْدَهُ انہیں چاہیے کہ خوب دگاہ بھر کے اچھی طرح دیکھتے رہے کس جیس کو سورج کو کہ جس کے آرکھوں کے اور سورج کے درد پڑھنا نہیں ہے یہ امام دل بہت سمپلی سی بامتہ ہے پہلے بھی آتی سوزی نہیں دیکھ سکتے تو خدا کو کیسے دیکھ سکتے اب یہ رسول خدا سے حدیث ہے رسول خدا کے واقعے آٹھے واقعے میں فرما رہے ہیں کہ رسول خدا فرما رہے ہیں جب مجھے آسمانوں کی طرف نہیں جائے گیا بلہ نبی جبراہی بکانا جبراہی کو لیا کہ ایسی جگہ پڑھنے کیا گیا ہے جنہ تک کسی کیا وجود نہیں پہنچا تھا فکشفنہ تو فکشفنہ رسول خدا کے لئے پڑھنے پڑھنے پڑھائے ہیں اللہ نے اپنی عصبت کے دور سے وہ دکھایا رسول خدا کو جو دکھانا چاہتا تھا یعنی وہاں پر بھی یہ غلط ہے کہ پاپر دکھائیں اب دکھائیں یہ جو ہماری بہت زیادہ بیراج میں بھرو پڑھا جاتا ہے کہ ہاتھ نکلا ہو وہ اللہ کا ہات تھا ورنہ کا اعلیت خدا کا ہاتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن خدا کا ہاتھ اپنا کہ خدا کہ یہ میرا ہاتھ ہے یہ سب چیز غلط ہے اور یہ جسم و جسمانیان تک جاتی ہے کیا خدا کا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے بنیوخی حد برا خدا کا ہاتھ ہے لیکن وہ کہ meritر سے نکلے کوئی ہاتھ اور یہ خدا کا ہاتھ ہے یہ چیز غلط ہے اب یہاں پر اس آیات کے بارے میں تفسیر امام فرمائے قرآن کہتے ہیں کہ آنکھیں خدا کو درم بھی کر سکتی لیکن وہ آنکھوں کو درم کرتا ہے اس میں پہلی روایت جو ہے وہ امام جفر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے پوچھا 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 ہی قرآن کیا اس کا پوچھا کیا ہے تو امام کہہ رہے کہ اس کا پوچھا ہے کہ اے ہاجد ہujahEC وہم جب کہتے ہیں میرے هم ہو گیا اگر میرے ہگرہ کوئی ہے اگرہ یہ چیز ہے یہ جگہ نجیس ہے ہاتھ لگیں پاکک ہم کیوں کہتے ہیں وہمی ہو گئی جب میں aims اس کو سوچ رہا ہی بہت ہوتا ہے د Therapi مستے پر اب میں وہ سارے کے ساتھ ہوتا ہے تھوڑا ساتھ اگر جاتا اس کو قبلبل پاموس آموگے جائے قرب پر تو وہ بیچارہ کئی خواہت لگتا ہے وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہم کیا کروں اللہ پاک کروں نہیں کروں ہماری خواہش ہوتی ہے اپنے کل پاک کروں صاحب ہو گئے تو یہ ایک وہم اردو میں کہتے ہیں اس کو وہم لیکن عربی میں جو وہم ہے وہ شعور آپ کا تخیر آپ کے ذہن کی پہنچ وہم عربی میں اس کو کہتے ہیں جو اہم گفتگو ہے لیکن تو وہ اہمی ہے جب کہا جاتا ہے فنصف منطق میں تو وہ پھر وہ ایک الگ چیز ہویا جاتی ہے امام تو گفتگو کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ امام ایک اہم فہم گفتگو کر رہے ہیں اہم لوگی امام منطق ونصف کو بنا پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے امام منطق ونصفہ نہیں جاند امام زب سے اچھا منطق ونصفہ جاندی ہے لیکن امام یہاں اہم دل مفاظ کو استعمال کر رہے ہیں امام فرما رہے ہیں احادت الوحر یعنی جو خدا فرما رہا ہے کہ لا تو دل کوئی نفسار اس کو آکے درم نہیں کر سکتی خدا کو یعنی تمہارے خیالات، تمہاری فکر، سوچ اور تھوڑ کی پہنچ اور ایکسیز خدا تقریب کر سکتی پھر امام نے کہا کہ تم نے کیا یہ آیت نہیں پڑھی قَجْ جَا قُدْ بَسَائِرُ مِلَمْ بِكُمْ تمہارے پاس پروردگاہ کی طرف سے مسائر آ چکے مسائر جوال مسئیرہ کی بصل تمہارے طرف سے پروردگاہ کی جاند سے مسائر آ چکے اب امام کہہ رہے ہیں کہ جو خدا کہہ رہا ہے قرآن پر مسائر آ چکے مسار حبد اس کو کہتے ہیں، آتوں کو تو یہ باتاؤ مجھے کہ خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارے پروردگاہ کہ پاس سے تمہارے لیے آ لکھیں آ چکے یہ جو امام خدا فروردگاہ مسئیرہ آ چکے ہیں یہ کونسی مسئیرہ کی بات کر رہے ہیں یہ آلکھوں کی بات کر رہا ہے امام نے فرمائے، لا ہی صحیح آمد باستانی یہ آلکھوں کی بسر کی بات نہیں کہہ گواہ پروردگاہ قرآن پر کیا فرمائے رہے ہیں ومن اب صرفان نفس سے جو مسارت پا لیے جو دیکھتے لگے اس کے خود کی اپنے فائدے کی لیے دیکھ رہا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر 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 دیکھ رہا ہوتا ہے پرنگار قرآن پر ومن اب یارف علیہ جو اندھا ہو گیا تو پھر خود اس کے نفسر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرنگار اُس اپنے کی بات کر رہا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہو چکی لئیسے کہ یہ عمل ہوئیون یہ اگر بات نہیں کر رہا ہے بلکہ پرنگار جب یہ کہہ رہا ہے کہ مسائر آ چکی ہے مسیرت آ چکی ہے بسار آ چکی ہے آنکھیں آ چکی ہے اور جو آنکھیں پا لے گا وہ اپنے فائدے کے لیے آنکھیں حاصل کرے گا جس نے اندھی آنکھوں کو کھو دیا اس کا اپنا نقصہ لگا تو یہ آنکھوں کے اندھی بات نہیں ہو رہی اور آنکھوں آنے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس تمہاری اقل شعور کے لحاظ سے پرنگار کی نشارتیاں پہنچ چکی ہے اور تمہاری اقل شعور کے لحاظ سے اگر تم اقل شعور کو حاصل کر کے اول نشت کیوں کو دیکھ لو حاصل کرنو تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے اور اگر تم اقل شعور کر دو اور اقل شعور کو کھو دو اور پرنہ نگاہ کی نشت کیوں کو دن دیکھو تو تم ل Change اس کا مطلب کیا ہے؟ اندہولی کا مطلب کیا ہے؟ پرورنگاہ کی نشانتیوں کو تمجدہ کرنا اور بسارت کے مطلب کیا ہے؟ پرورنگاہ کی نشانتیوں کو در سے امرت کو اس کے پیغمان کو دیکھنا ہے۔ پھر امام نے وصحادی کہا تو کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو بصیر شیمر، یہ آدمی بصیر ہے بڑا، اشعار پولٹری کے اندر، یہ بصیر ہے بڑا فقہ کے اندر، یہ بصیر ہے درہائی کے درہم کے اندر، اس کو درہم تو پہچان دیتا ہے۔ اس کو شیر دو اچھا پہچان دیتا ہے، اس کو غزت دو قصیدہ دو نوہ دو یہ پہچان دیتا ہے۔ یہ شخص فقہ کے اندر بڑا بصیر ہے، کیا مطلب؟ یہ فقہ کو پہچان دیتا ہے کہ اس کی فقہ اچھی ہے یا اس کی فقہ اچھی ہے۔ فلان بصیر بصیر، کپڑے کے ماملے میں یہ بصیر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر ایک آدمی کی پرفیکشن کی ہے کہ اس کو ہاں بدل کے وہ کپڑے با ہاتھ لگائے گا، بنا لے گا کپڑا کیسا ہے۔ ایک آدمی درحم کو ہاتھ لگائے گا، میں ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں، بہت بچپر میں ہم نے جو ہندوستان سے مائگرنٹ کر کے آئے تھے اور کسی راجہ کیا اور ان کی بناسبت یہ تھی۔ کیا؟ خزانچی تھے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جب چیک کرتے تھے کھوٹا سکھا، خرا سکھا تو بات کرتے تھے اور پھینکتے رہتے تھے سکھے کو۔ آواز مختلف آتی تھی، ہم فوراں دیکھتے تھے کون سا سکھا گیا۔ تو یہ کیا مطلب؟ یہ مسیر ہے درحم کے سلسلے میں؟ یہ ابھی ہندوستان کی بات ہے۔ اور میں نے اپنے بجمد میں دیکھا، اس آدمی ہو۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ آواز آتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے، بات کر رہے ہوتے تھے لوگوں سے۔ تو کیا مطلب مسیر ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ اچھا درحم کو اپنا چھین دیکھ لیتا ہے، اس کو تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کی اپنے قوت ہے، طاقت ہے۔ اس کی آنکھیں اگر آپ چھین پی لیں تو یہ سمجھ جائے کہ کوڑا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کوڑا کو دو میرے کا ہاتھ رہا کر بتا دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے برجے تطریق تھے، اُت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب وہ برجے تطریق تنے کے، وہ کہہ رہے لگے کہ اگر اصلی گھی جو ہوتا ہے۔ جب اب اس کو ہاتھ میں جو چکھوں پر نہیں، سمجھ پر نہیں، ہاتھ میں بل کے دیکھتا ہوں مجھے پتا جاتا ہے کہ کی جو ہے وہ؟ اسلیقی۔ تو یہ بصیر ہے آدمی، دیکھتی ہی رہا، لیکن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بصیر ہے۔ اب ایک تولید فرسکو فجول کی مثال ہے، بصیر ہے بصیقی کے بارے میں۔ تو یہ کالت سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لبز آپ وہ لارے ہیں کہ جو مسارت کے بارے میں بصیر ہے۔ لیکن آپ ایک قوت کی بات کر رہے ہیں۔ کہ اس کے لئے یہ پاوہ ہے۔ پھر امام نے فرماتا، اللہ آزم بینا یورا ملائی۔ اللہ اس سے کئی پڑھا ہے کہ اس کو آنکھوں کے ذریعے دیکھا تھا۔ لہٰذا یہ جو قرآن میں آئے امسار، لا تطرق اول امسار آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی۔ امام نے گفتگو اس طرح سے کیوں کی؟ امام نے گفتگو لگتا مجھے یہ ہے، الفاظ میں دیکھ کر کہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ کل ہو سکتا ہے کہ اس کو بنجا ہے، دھرمید بنجا ہے، بھائی کہ اس کو بنجا ہے۔ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اس کو۔ کہ بھائی کہ آنکھوں کی بات نہیں ہوئی صرف۔ دیکھیں مہم آ سکتا ہے نا۔ دیکھیں بھائی کہ آنکھ چھپایا بات ہو ہے سوئی کو۔ لیکن آپ ڈھوٹ نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے، میں ڈھوٹ نہیں سکتا۔ صحیح؟ کل کسی کے پاس ایک ایسی طاقت آجرپیٹش ریٹیکٹر لے آئے، وہ ڈھوٹ لے گا۔ تو یہ جو راوی پوچھ رہا ہے کہ مہم آئی جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یعنی آنکھوں سے بڑھ کے وہ چیز دیکھ سکتی ہے۔ بھائی آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی صرف کی آنکھ، بلکہ آنکھیں بسال کے طور پر آنکھوں نے پھر آیاں کو لائے اور آنکھ کی زمن کی گرہ بر کو بھی لائے دو دو بسال کے لئے۔ بھائی آنکھیں بہت تیز ہوئیں، کسی کی تو بھائی دیکھ سکتا، جتنی بھی تیز آنکھیں ہو جائے بھائی دیکھ سکتا، بلکہ کسی اور چیز کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، جو آنکھوں کی طرح ہو، نہیں، بالکل نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور پچھلی روایت مطابق یہ مدد کی حفیقتوں کے ذریعے اس کو دیکھا جا سکتا۔ دیکھ اس میں ایک مثال دے دوں، میں ان کو کوئی بھی، مطلب کوئی بھی ہمارا کام حل ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی آتا ہے، کھڑے میں، بھائی، زیارت میں بات دوتا ہے، کہ ویزا نہیں لگ رہا، آدھا رایت ویزا ہے، وہ دیکھ لگ رہا، پیپرٹی کے غائب ہو گیا، ہم بس نکلتے والی ہے، کب چاہیے، کیسے پچھے کے رستے بند ہو رہے، ایک دب سے کوئی آتا ہے، آدمی کہتا، بھائی، شک رہے خدا پر، خدا کوئی سے آگیا، بھائی، اس آدمی نے کام کیا، نہیں، آپ کو بتائیں، کاؤز ایفٹ ٹو لیکٹے میں تو کاؤٹر بند تھا، اور اس دردہ کل کھلے گئی، اب آپ پہنچیں گے، ایکیس سفر کو ٹی ایک دنے میں بزز، ہر مہین کی زیارت چلی آئی، باتب ایک دن سے بہت دیکھتا، ایک دن سے بہت دیکھنے، ایک دن سے کاؤٹر بھلا اور مطلب یہ ایک ہو جاتی ہے، میں اپنا یہ واقعہ سنوڈا تھا، میں مجھے جب انڈیا جانتا تھا، اب یہ چاکوائی تو بیٹھا، اس کی بنا میٹھز میں اچھا ہی لگتا ہی بات آتے ہیں، باتب کوئی ملی کیا رہا ذاتی، لیکن بھی باقعہ، کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، مجھے جانتا تھا، ان فرمیدیا تضا با سیدہ کی شہادت کی وجہ سپڑ گئی اور زائر سی مالی چار دن کے لئے فہنچ کی وجہ سے دی یک ملی فلائٹ نکل گئی تو میں ہی کہا اس کے پاس میں دیکھا ہوایی توٹر تھا ائرلائٹ کو میں نے ٹکٹ آ دیا ہے اس کو بتا دو مقلی فلائٹ جو بھی اب آپ کو بتاؤ کہا بھی اس نے اگری فلائٹ کنس ہوگا ہے یادی بے اگل آج جانا تب بھی کل کی وجہ سکتا ہو میں نے کہا یہ فلائٹ کنس ہوگا کیسے ہیں مطلب 8 گھنٹے کے دفرنس سے دو فلائٹیں جانتی ہیں اس میں بجے بھی سمجھ بھی رہے ہیں یہ فلائٹ آنکھ آسے گئے مطلب آپ ہمارے سای جانتے ہیں میرے دل سکرہ ہم تو ہم اکتہ آنکھاں کا شکرت اس پر انہیں کہہ آنکھا ہم نے کہ ایک آنکھا یہ کہ اس کے لیے کہ فلائٹ پاسیجن فلائٹ اپورٹر چان آدمی ہے اور دیر کی آگے کہ انہوں نے فلائٹ بڑے آنکھا ہے مطلب پوری فلائٹ میں تائی سو ایک آدمی cause and effect کو دیکھتے ہوئے آپ کچھ نہیں کریں کہاں سے آنے ایک فلائٹ تو آدمی دل سکتا ہے محبوب دلداری پر آنے گئے اور آنکھ مطلب کہتا ہے درود بیجتا ہے سمجھان بیجتا ہے کچھ بھی کریں کہ بھائی شکر خدا کو تو یہ آدمی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ہے کہ جو cause and effect کے ذریعے نہیں چاہتے ہیں قطب نہیں چاہتے ہیں آپ سب کے ساتھ محبوب ایک دم سے آدمی کہتا ہے کہتا ہے ایک دم سے ایک چیز ہوتی ہے کہ جو آدمی آئیت اکنال اس کو عراقی انتقالوں کے بہت سائے بہت خرابات مذہب تھے ان کو علمدید کی رستے پر لانے والا ایک خطات خطاتی سیکھنے جائے اس کے پاس اس لئے کہ وہی جام تو پرکی پر لیا لیتی تو کھل سے یہ اس طرف چلا گیا ہمارے پاکستان کے بہت بڑے موسیقار تھے مدد الحمدلہ ہزاروں بچوں کو اس لائم میں لگایا اور باہت آدم اور ایک کامل دوس کے ساتھ ہے وہ کیسے بھرے وہ پیٹر پونت در جاتے تھے ان کے گھر میں چوری ہوئی چور وہ مکسر ہی اٹھا کے لے گا جسے پیٹرنگ کا سواد دا پرش دے کلر سے تو بڑے لوگ وہ باپ کے ہاتھ کچی اٹھا کے لیتی تو ایک کیسے ہوتا ہے اور کھل سے چلتا ہے یہ اچھا میں نہیں کہا جگہ خودہ خودہ کے ساتھ جائے گا تو خدا چھوڑ خدا ہی پیشتا کیا تھا یہ بڑی ایک ڈیپ بات ہے مجھے ادھر نہیں جاتا لیکن یہ پڑا اپنٹر ہوتا ہزاروں بچے بیچارے برواض نہیں ہوتے مسیحیلی کی موسیقی لائن پر آگیا اس کے لحاظ بات ہوتے ہیں وہ جو سارا سلسلہ چپتا ہے جا اس کی بات آدمی ربارہ تو یہ انسان در کرتا کہ پیچھے سے ایک چیز ہے جو چڑھنا ہی ہم اس کو نہیں چاہتا میں نے پوچھا چھٹے محمد سے کہہ رہا ہے آٹھوے محمد سے راوی کہہ رہا ہے میں نے آٹھوے محمد سے پوچھا ابو حاشمد جعفری یہ بڑا مشہور معروف راوی ہے جعفر تہیار جعفر بھی آئی کے نصر سے دسوے محمد کے ساتھی تھے مغداد میں یہ ان کو شہید کیا گیا اور یہ سابر رہ جاتے تھے بہت باقیت مشہور ہے بہت جنیل قدر امامزاد اصحاب میں سے میں نے پوچھا آٹھوے محمد سے کہ اللہ کو کی تحریف بان بیار کی جا سکتی ہے کہ اللہ کو الفاظ کر دے امام نے فرمایا ہے پھٹے بہتے ہیں قرانتی پڑھتے ہیں تبھی کہا جی پڑھتا ہوں امام نے کہا کہ تبھی کہی پڑھتے ہیں اللہ تُترک و نفسہ اللہ کو کوئی دار نہیں کرسکتا لیکن وہ انکھوں کو مسار کو دار کرسکتا ہے اس کے ہاتھے میں اس کی پکڑھتے ہیں میں نے کہا جی آہم پڑھی امام نے کہا پڑھا تا عبر کی طالب پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں میں نے کہا جی امام نے verschیب سے پڑھتے ہیں میں نے کہا ڈے ہیں امام نے رکھتے ہیں جی بڑھتے ہیں には دب واحد پڑھتے ہیں جنگوں کے لئے میں نے کہا اور امام کینا چھروڑ دے امام نے کہا پڑھتے ہیں از اب再ăng بیارہ اب två Truck سے بطلب آپ کے لئے چوسؤ keys آپ کو فیر مح세요 terus آپ کے لئے چگя Mile آپ کے لئے چوہiller تم نے یہاں تک سمتے بات کو اب جھوڑا عباد میں سوڑیں چونکہ اس میں بات کو ہوتا ہے عباد فرمارے اتنا اوہاو القلوب اکبرو من افسار اعیون عباد فرمارے کہ دل کی اور شعور کی سمجھ اس کا پہلاو زانہ ہے توجہ آپ کی آپ عبود کے ذریعے کیا دیکھ سکتے جو چیز نظر آنے وہ دیکھ سکتے لیکن آپ دل کے ذریعے عقل کے ذریعے شعور کے ذریعے بہت سی چیز ایسی دیکھ سکتے کہ جو آپ عقل کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے مثال آپ کبھی کسی شہر میں اترتے آپ کہنا بھئی کیا ہے کچھ حالات مختلف کر رہے ہیں وہ کہا ہے کہ کوئی بورڈ لکھا ہوئے ہیں نہیں وہی لوگ ہے وہی صورت ہے آپ کہتے ہیں کچھ حالات چھوڑے سے مختلف ہے کیا مختلف ہے دلک جلدی کے لی جا رہے ہیں دلک دکھات کو دیرتے جا رہے ہیں تو کیا ہوگی تو بندوں روز بند ہوتی ہے نہیں آنچ جلدی بند ہوئی ہے تو بھائی جلدی بند ہوگا ہے وہاں نمیجو کیجئے لگا جلدی بندوں میں بھی کیا ہے خلال میں بند ہوتی ہے سارے ساتھ میں بند ہوتی ہے اس وی کیا ہے نہیں اس سے بہت شعور ایک نتیجہ دکھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے آنکھ واقعی کو دیکھتی ہے شعور اس سے بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے ٹھیک ہے سارے ساتھ میں دو مجھے دس مجھے بند ہو جائے دن پر پچاس پولیس والے کڑھو ائرپورٹ کی گیٹ پہ آپ نے کہے خیلیت نہیں دو پولیس والے میں اور پچاس میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں پچاس کڑھے کھڑا ہودا ہے دن پر بسنا ہوا ہے ایک چیز دیکھ کر آپ نے ایک چیز کو دکھا ایک بچہ ہے چھ سانس سال کے اوٹے میں پچاس پولیس والے کڑھے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آرکھ ایک دورمال چیز دیکھ رہی ہوتی ہے اس سے آپ کا دل آپ کے حواس آپ کا شعور ایک اور چیز کو دکھانتا ہے جو آپ کی آرکھ نہیں دیکھ پا ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کہہ رہے دل دماغ شعور عقل فکر سوچ پہنچ تمہاری جو ہے اس کا نایا اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے آنکھوں کے پھیلاؤ سے ایسا ہے جہاں نہیں اب رابی نے نہیں کہہ رہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہہ رہا ٹھیک ہے امام نے کہا کہ خدا کو عقل و شعور کے پھیلاؤ کے ذریعے بھی نہیں پہنچ پہنچا جا سکتا دل کیا جا سکتا وہ عقل و شعور کے پھیلاؤ کو دل کر سکتا ہے اگر جو تم سمجھ رہے ہو اگر اس کو بہت توجہ کیلئے ہیں اگر اگر کیوں اوپر آٹا ٹھیک جاؤ کہ خدا کو عقل کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا اس کا مطلب آیت ختم ہوئی بس آیت کی ملیڈیٹی لیتا ہے کہ نہیں امام وہی اپنے جرک ایمان کرنا چا رہے ہیں کہ یہاں پر اب ساٹھ مطلب صرف آنکھ نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جو کسی چیز کو نرک کر سکتے وہ ہے ٹھیک ہے تو امام کیا کہہ رہا ہے کہ اب ساٹھ مطلب یہاں پر صرف آنکھ نہیں ہے بلکہ تمہارے وہ تمام پاورز ہیں سینسز ہیں جن کے ذریعے تم کسی چیز کو نرک کر سکتے ہو تو یہاں پر آنکھوں پر آ کر اوپر جا رہا ہے افس کو نرک کر سکتے ہیں اگری نمائی پر ابراہ شب جعفری سے کے بے اپنے میں... آپ ابنا تقی mueat تخیر خصوص دب کھو گھے اَبْعَا تkus عمرح جاں اباحت جد لہاک احمد حشب اور ہم قلوب یعنی وہی جو پچھلی نوائیت میں دل کی شعور کی تمہاری نوح کی جو گہرائی ہے وہ آنکھوں کی گہرائی سے بہت زیادہ وہی بات کو بدہ بھی گئی آنکھ کے ذری آپ دیکھ سکتے اپنے دل کے ذری بہت سے چیزوں آپ کیا کہہ دل گھبرا رہا ہے بات دل گھبرا ہے تو کیا مطلب ہے دل گھبرا رہا ہے دل بہت سے چیزوں ایسی پرسیف کر سکتے لے سکتا ہے جس کو آنکھ نہیں لے سکتی تو ایمام نے فرمایا ہے کہ دلوں کی جو پہنچ ہے وہ بہت زیادہ ادق ادق یعنی کیا مطلب دل بہت سے چھپے ہوئی چیزوں دنک کر لیتا ہے آنکھ اس کو دنک نہیں کرماتی ایکلی گا انتقلقت تو طریق میں محمد السد ودل والمدل الحمدللہ پاکستان دونوں کی بات کی ایمام ہے ایمام نے کہا کہ تم اپنے شعور کے ذریعے سندھ کو بھی دنک کر لیتے ہو اور ہند کو بھی یعنی کیا مطلب تم سے اگر کہا جائے سندھ ایسا ہے کیونکہ دیکھیں ہم عرب کی بات کر رہے ہیں شکوش بچہ بلکل بینا پاکستان بٹی ہوتی جنگ انتجارات کے قابلے آ لیتے ہیں تو کہتے ہیں مہاں ایسے نرخت ہے ایسی آفشارے یہ جو مکیر کا پہاڑ دیکھ رہو یہاں سے پانی بہرہ ہوتا ہے چوک سال کے بارہ مہینے تو عرب کے لئے بڑا عجیب ہوتا تھا یہ جنگت ہے کیا ہے اسی لئے عرب اپنی بیٹھیوں کو ناپر اہد رکھتا تھا میں نے دیکھا ہے کراچی میں بہت سے بہت جو میں نے دیکھا ہے ڈاؤڈل گڑکے کا نام ڈاؤڈل گڑکے کا نام دیکھا تھا ہمارے لوگوں کا ٹھیک ہے اور مطلب میں نے ایسے سے شعروں کے نام دیکھے جو گڑکے لڑکے میں نام پہ رکھے یورپ امریکہ کے کیوں کہ اٹریکشن ہے اس میں صحیح ہے اس کے اندر مطلب ایک جازمیت ہے تو ان لوگ نے بڑا مہتا تھا تو یہ بنا دے تو امام کہلے جو تمہیں آنکھا بتا تھا تو در کر لیتے ہو اس طرح کا ہوگا سندھ اور ہند دلیا ہوگے پہاڑ ہوگے احمدی پہلا ہوتا ہوگا برہ پڑھتی یہ ہوتا ہے جو تمہارے عرب میں نہیں ہے جو تم نے کچھ چیز کو نہیں دیکھا تم نے عرب میں کیا دیکھا لیکن تم اپنے وہم سوچ کے ذریعے در کر لیتے ہو سندھ اور ہندھ ایسا ہوتا وہ شہر تم لے آتے ہو اپنے ذہن میں کہ جانا تم کمی نہیں گئے وہ لہا تدرکہ میں بس آنکھت لیکن تم نے اپنی آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھا وہ آہمد قدو لا تدرکہو فکیف اپسارو دیون امام فرما رہے کہ تم بہت سے نا دیکھیوی چیزوں کو اپنے شعور کے ذریعے اپنے ذہن میں لے آتے ہو لیکن خدا ایسا ہے کہ شعور کے ذریعے بھی ذہن میں نہیں آسکتا تو یہ بتاؤ کہ آنکھوں کے ذریعے کیسے دیکھنے کی بات ہوگی دیکھئے تمام علمہ اس بات پر زور دے کہ لا تدرکہو لابس آنکھوں میں مت رکو اگر تم نے آنکھوں میں رک دیا تو کن یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے کہ اچھا کوئی اور وسیلہ ہے جس کے ذریعے اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو امام جو میں نے شروع میں کہا آج کے نفس کے کہ امام مسلسل مقاملے میں جنب میں کہ بھائی خدا کے دیکھنے کے بارے میں بھی کوئی غلط بات نہ ہے یہ صحیح عقیدہ کی بہت بڑی امپورٹنس ہے بہت بڑی حیمیت ہے صحیح عقیدہ کی اگر جیسے آج کل ایک عقیدہ آ رہا ہے بہت دیر آیا ہے خدا بچا ہے صحیح کی شہدہ اسے قتل ہی کیا شبیح تھی حضرت عصة نے امام مسل حضرت عص 2022 عصر حضرت عصبہ نے اسمل اٹھا دیا عصر حضرت عصد عنوان سوال کا جانب یہ ہے کہ بھائی حضرت عصر حضرت عصبہ نے اسے لینے رسول خدا رسول خدا تو رسول خدا کو تو انتقاض ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے عرب 때 رسول خدا پر نماز نہیں پڑھی رسول خدا کا جنازہ رکھا nessut عقیدہ ہم عرب نہیں تھے فارکاتوں پر لگھی رسول خدا کے جنازہ رکھا ہوا تھا جنب سیدہ کی احادیث ہے کہ جنازہ رسول خدا میں دفن ہوا رسول خدا کے ان جسم پر جنب سیدہ کا چھوڑا ہے کہ بڈیڈ آدھی گئی تو رسول خدا کو دفن کیا گیا ہے نہیں کیا گیا تو حضرت عیسیٰ کو آسوار پر اٹھا دیا گیا تو یہ کیا بات دی تو یہ اقینہ ہمارے برمیان آ چکا ہے لیکن آٹھے میں نو اس سے بھی کر رہی یہ اقینہ نیا نہیں ہے آئمبر کے زمانے میں بھی تھا ساتھے اور آٹھے امام سکھا گیا کہ آٹھے امام سکھا گیا کہ آپ امام نہیں آپ کے درباب موسیق خاظمان حسین آپ کو خدا در اسمانوں پر اٹھا دیئے اور یہ بھی کہا گیا کہ امام حسین کی شبی کو قتل کیا گیا کہ امام حسین شہید نہیں ہو اچھا امام حسین شہید ہوئے آپ خدا کو حاضر نازل جان کے بتائیے آپ کی صحت کو ایسا پڑھے گا نہیں مسائد تھے جو بھی امام حسین کے آپ اس پر گریہ کرتے رہیں گے چلیے آپ کی نواز حسین سب صحیح چلتے ہیں تو پرابلم کیا ہے اس پر کیا حال جائے کہ امام حسین شہید دیئے ہوئے ماندون ہوئے یہ شو تو دیئے کوئی آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ خیبت کریں تومت نہ گائے حراب کریں سون کریں شراب دیئے نہیں امام حسین شہید دیئے ہوئے ٹھیک ہے چلو میں ٹھیک ہے صحیح ان کا ہماری صحیح پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن امام جب اے مسلم بلکل وہ آگ کے لئے سمجھ نہیں لیا رہی اس کے کیسے آگ نہیں دیکھے گی امام یہ تو آگ کی بات کرتا ہے عقل و شعور کیوں سے ہی دیکھ سکتا عقل و شعور کے ذریعے ہی خدا کو سمجھنا ہے خدا کہہ رہا تمہیں عقل نہیں ہے تم خدا کو سمجھو اور امام کہہ رہا ہے عقل و شعور اس کو نہیں سمجھ سکتا یعنی امام اتنی ملکل فلیف کی جو پہاڑی ہے اس کی قدرے پر چڑھ رہے ہیں کہ آدمی کہہ کبھی بھی نعوذب اللہ امام کو کوئی آگی فنسوی آگے دھکھا لے گا تو امام تو بیچارے گیر پڑے تھے لیکن نہیں اتنی مضبوطی کے ساتھ امام اس مقام پر ہے کہ باریک جگہ پر چڑھ رہے ہیں ملکل خنجہ کی دھاک ہے کہ ذرا سا عقیلے کو ادھر ادھر کر دیا جائے تو بسمپر ادھراز ہو سکتا ہے لیکن امام کٹے تھے اور دلائل لے رہے ہیں اس کی تو یہ بہت امپورٹنس ہے صحیح اقیلے کی اپکی دہل ساتھ کی اپکی دہل ساتھ کی جنہاں چاہاں بڑھ دی آپ تو آج کی جو ہمارے جو ہمیں حاصل ہوئی چیز وہ ایک امپورٹنس طریق بات ہوئے کہ امام لا تودرگول افساد میں آرکھوں کے اوپر رکھتی رہے امام کیوں تو پریشان یہ میرے الفاظ ہے امام کیوں تو پریشان ہو رہا ہے آنکھیں دیکھ سکتی کیسے نہیں دیکھ پائیں تو مجھے بتا عقل کے ذریعے تُو نے ان شہروں کو دیکھ لیا ہے جتکو تُو نے نہیں دیکھا ہے چیئے اس نے کہا امام نے کہا اس کے ذریعے خدا کو تب بھی خدا کو اس کے ذریعے نہیں پہچھا دے جا سکتا یعنی بزوازرہ نہیں دیکھا جا سکتا خدا عقل پہ شعور پہ ہمارے نہیں سوا سکتا یعنی خدا کو امام ہر چیز سے اوپڑنے کر جا رہا ہے اور یہ طرح واقعیت اگر شیخ صادی کیا آپ دلستان پڑھیں شیخ صادی نے وہ ہمارے مکتب کی تھی لیکن مہارا ایک اچھے اورڈریٹ قسم کے پہلے محمد اہلیبیت تو اب تھی اور محمد اہلیبیت کے زندوں میں کوئی اتنا اختلاف دیتا جاب ہو چکا تو ان کیوں بھی ملتا ہے یہی بات یہی چیز سے ہماری آئی ہے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر یہ محمد نہیں ہوتے ہیں آدیس اہلیبیت نہیں ہوتی تو آج شیخ صادی کے گلستان پہ یہ شیر بھی نہیں ہوتا کہ ایک برطرس کا تو خیال سے قیاس سے گوبال زمالہ تک کیسے کہہے شیخ صادی خدا تو کہہے ارحمد اللہ عرش استواء اللہ عرش پہ جاکے بیٹھ گئے جاہموں کا ملکو صفل صفا احمد پہ پروری دیا رہا ہے گا فشتہ آئے گا صفوں کی صورت میں تو یہ کیسے آیات پہ چھوڑ کر یہ اہلیبیت انتی جنگ کی ہے کہ اقینہ کو انجیک کر دیا ہر مسلمان کے اندر چاہے وہ عمام جامد صاحب کو مالیں یا نہ مالیں لیکن امام نے اس چیز کو انجیک کر دیا کہ یہ چیز غلط ہے اور وہ سب کے اندر یہ اقینہ صحیح پھیلا تو یہ بڑی اہم بات ہے اب اگلی روایت جو ہے وہ بڑی تھوڑی دلچسپ ہے ذہن کو کھولنے والی ہے تو آپ یہ بھاکی روایت بند کرنے والی نہیں یہ مطلب کافی امام نے اس کو پھیلا کی مفتو ہو گئی اگر آپ کو آخری روایت نہیں ہے پڑھ لو احمد تقریب بارہ میلٹ ہے کوئی آج تھی حشاب ابن حکم سے یہ روایت ہے اب یہ اس حدیث میں پراؤنم ہو پراؤنم کیوں میں پڑھ کے بتاتے ہو علی بن ابراہیم ہن ابھی ہے علی بن ابراہیم اپنے باپ ابراہیم سے نقل کرتے اور ابراہیم بعض اصحاب آئمہ سے نقل کرتے اور اصحاب آئمہ حشاب ابن حکم سے کہ حشاب ابن حکم نے کہا اس روایت کے پراؤنم کیا سمجھ میں لگی آپ کے کیا پراؤنم ہے؟ ابراہیم نے لگی یہ ہے ہمارے مذہب کی ایک مجھے پراؤنم کی روایت ہے روایت ہے حشاب ابن حکم تمام علماء سے پوچھ دیجئے آپ جا کر تمام براؤنج سے بزرگوں سے میرا لیول تھی میں حشاب ابن حکم کی تحریف کروں سب حشاب ابن حکم حشاب ابن حکم آپ کسی برجے جا کر کہیے کہ طبعہ حشاب ابن حکم سنتے کہ صحیح راوی نہیں تھا وہ دیکھیں برجے کیا کیا آتا ہے لیکن وہ ہی برجے کیا رہا وہاں عمام تک نہیں پہنچی ہے روایت آپ اس کو ڈیسیکشن کریں اس کا جو عمام سے روایت آتی ہے ہم اس کا بھی ڈیسیکشن کرتے ہیں قرآن سے مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے سنت صحیح نہیں ہے تو یہ تو بیچاری روایت ایسی ہے کہ حشاب ابن حکم تک پہنچ نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ روایت عمام تک نہیں کیلئی اس کو عمام کا قول سمجھ کے بھی اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے لیکن ایک مسئلہ ہے وہی ہے حشاب ابن حکم کے لئے ناممکن ہے کہ وہ کسی مدینہ کے چندے پھرتے آپی سے کوفے کے چندے پھرتے آپی سے پوچھیں ناممکن نہیں حشاب ابن حکم تک کوئی بات کر رہا ہے تو وہ چھڑے محمد سے نبت کر رہا ہے جیسے محمد ابن مسلم یا زرارہ یودی صرف عبد الرحمد یہ تو کیسے تھے نہیں کہ ایسی بات کریں آپ برج تقریب کے بارے بھی کیا کہتے ہیں آپ اسے مجھے چلنا ہی ہے وہ کہتا ہے ایسے نہیں کرو یہ جو نواز زیادہ چوبی کی نواز میں دوسری نگت کے خودل رکو کے بعد خودل پڑھو باتا کہ برج تقریب نے کس سے پوچھ کے بتایا مجھے ترجیق سی بات لگنے گی کہ کیا برج تقریب رکو کے بعد خودل پڑھو آپ یہ نہیں کہتے کیوں کہتے ہیں بھائی مقام ایسا کہ سوائے آدھ اس کے تو یہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ہم جو بھی چیز لیتے محصومی سے لیتے اور جو نہیں لیتے اس پر ایک بات ہوئی اب یہ اس روایت پر آپ نے سن لیا اس کے بارے میں تو حشاب ابنہ حکم نے کہا کیا امام زمج بھائی مقام آدھا شیاب اللہ لا تدرین کے اطلاع میں آورے لا تدرین چیزیں دو طرح سن کو دیا جاتا یہ حشاب ابنہ حکم کہتے ہیں اور اگر یہ حشاب ابنہ حکم کا کی جنتہ ہے تب بھی پڑھنے کے لائف ہیں کیونکہ امام کی یہ دورہ ہے ساتھ میں اور امام مدت کہ امام جو میں بتایا ہے یا بھی بتایا جب آپ دوسرک کرتے ہیں امام کی مدت کرتے ہیں تو امام کی خود انفاظ ہے کہ خودس آدم غیر سے دلائق ڈالتا ہے تمہارے سے کہ آپ نے پڑھا دیکھا 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 پڑھ کے دور فارے سے صدر کرем مر شببین دوسرکر یہ صدر ہے بس ٹھی شکریہ درپ نہیں کیا سکتا اگر دو چیزوں پر ذری بالغواس STUD یا سيئنسس کے ذری یا قلب مطلب یہ نہیں odka شعورث دوظر کی طاقت یا تو آپ چھو کر چک کر دیکھ کر کرتے ہیں یا ہواس کے پخدے اندر کی ایک جو چیز ہے کہتے ہیں تو اس کے ذمین در کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایک جگہ جاتے ہیں دل گھمرا رہا ہے دل کیوں گھمرا رہا ہے بھائیں وہی سمیٹر وہی ایسی ہے وہی پکہ ہے وہی کارپنٹ ہے دل گھمرا رہا ہے کیا مطلب دل گھمرا رہا ہے تو یہ ایک بڑی ایک حجیب چیز ہے اور ظاہرین کو میں تو بہت بہتنے صدر کہ جب وہ بائی روڈ آتے تھے تو ان کو نہیں بتا رہا کونزا شہر ہے لیکن اس شہر کی خصوصیح واقعی عجیب ہے مومدین بیسانتی کیفیت کہ وہ کہتے ہیں کہ قبل امارا دلی گھر آتا فرض کیجئے لیکن بعض جگہ بشرت میں جاتے ہیں بھی گھر آتا ہے اب یہ فیلیک اس کی ہے وہ آگ کے ذریعے دل کے ذریعے چک کر چھو کر سکر یا نہیں کرنا اس کی ایک فیلیک ہے تو یہاں بھی ہوئی بات ہے حواس سینسس یا قلب حواس کیسے در کرتے ہیں سینسس وال حواس اندراکو حالی صلاح صلی اللہ علیہ حواس جب کسی چیز کو در کرتے ہیں تو تین چیزوں کے ذریعے کرتے ہیں تین طرح سے اندراکت بل مداخلہ اور اندراکت بل مواسسا اور اندراکت بلا مواسسا آپ کا حواس جب در کرتا ہے کسی چیز کو یا تو مداخلے کے ذریعے کوئی چیز کسی چیز کے اندر جاتی ہے یا کسی چیز کسی چیز سے تیچ کرتا ہے کونٹک تیٹ گلتے ہیں ٹھیک ہے اور کبھی آپ لیکھ کرتے ہیں مداخلہ ہوتا ہے دعا مناس هاتے مراتے مزقل آتے ہیں مداخلہ کے مطلب کیا ہے؟؟ کوئی چیز کسی چیز پر نماری نہیں ہوتا ہوتا ہے اور نہیں آپ کے کسی چیزی کو تیچ کرتے ہیں سہی ہے؟ ہی تین چیزوں Productions 50 تیسرا گناتا ہے لا مداخلہ ولا مباس اما ادراک اللہ سے بالمداخلہ وہ ادراک جو مداخلے کے ذریعہ ہوتا ہے مداخلہ کسی لکھلا ہے؟ دخل سے وہ ادراک وہ پرسیپشن اس طرح سے چیز کو سمجھنا ہے تو کس کے ذریعہ ہوتا ہے؟ کوئی چیز کسی چیز بہت جاری ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے کسی کے ذریعے پہنچ رہی ہے؟ مباسدے کے ذریعے نہیں پہنچ رہی ہے میری زمان بائیٹ کو ٹچ نہیں کر رہی ہے بلکہ میری آواز بائیٹ کے اندر جانی ہے یہ کیا ہے؟ مداخلہ فاہم من اطلاع کرتا ہے یہ بھی مداخلہ مداخلہ کے ذریعے جو چیزیں درک کی جا سکتی ہے الاسواد آوازیں والبشام سوپنے والی چیزیں والطمو کھانے والی چیزیں کھانا کھانے ہو کھٹا ہے پیکا ہے دمکیل ہے کس کے ذریعے؟ مداخلہ کی آوازیں اندر لے کر گئے دیوالے کو بشام یہ اطلاع کی خوشبو اچھی ہے خوشبو آپ کی داخل پر گئی داخل ہوئی ایڈر ہوئی اسواد قرم کے اندر گیا آپ کے تب آپ نے درکیاں یہ کیا ہے؟ مداخلہ کے ذریعے امباد اطلاع میں مواصلہ وہ جو آپ درک کرتے ہیں بس کر کر فمعرفت الاشکال ملت دربی چوکور والتسویس دکود فمعرفت اللیت درب والخشد خردوری والحر ٹھنڈی والبر جب آپ کہتے ہیں یہ بائق خردورہ ہے بہت تو آپ چھوکر کرتے ہیں مواصلہ کے ذریعے آپ کہتے ہیں یہ چوکور ہے آپ نے اٹھائیا واقعی morat آپ نے کہا یہ چوکور ہے آپ نے ایک دذوق پارا اٹھائیا آپ نے کہا یہ دکود ہے آپ نے مسارس کے طور پر جہلے کے اٹھائیا آپ نے کہا یہ گود ہے تو یہ کیسے لگتر کرتے ہیں آپ دیکھ کے نہیں کرتے ہیں چھوکر کرتے ہیں اگر آپ کی انتر آپ کی کتل ہوئی آخرAw Really یہ کس کے ذریعے تھی مباسے کے ذریعے اور مداخلے کے ذریعے اب وہ اندران وہ پرسیپشن کہ جس میں نہ مداخلہ ہے نہ مباسہ نہ کوئی چیز داخل ہو رہی ہے نہ ہم کوئی ٹچ کر رہے وہ کیا ہے فن بسر اور آپ کیا ہے پہ نویدر کل اشیاء مباسہ آپ کی آن جو بائی کو دیکھ رہی ہے تو چپکتے ہی رہی جا کر اس سے جس طرح سے آپ کہتے ہیں پتیری ڈھنڈی ہے یا کرو اس طرح سے نہیں کرو مداخلہ فی حیہ زد غیرے اور نہ ہم کی آن اس باڈی کے اندر سپائٹ کے اندر گھس رہی ہے دا مباسہ ہے دا مداخلہ ہے اب جب دا مباسہ ہے دا مداخلہ ہے تو یہ کیسے درک کر رہی ہے یہ روایت پڑھتے ہیں کوئی فائدہ ہو یا دا یہ پتہ نہیں ہے چولہ سو ساتھ پہلے جو لڑکا سولہ سترہ ساتھ کا تھا اس جاہلہ بہتشنے میں جب کوئی یونیورسٹی وغیرہ نہیں تھی وہ آتا ہے چھٹے بام کے پاس کتنے فلسفیوں کے انداز میں گوشتوں کو کام رہے ہیں حیشہ مداخل جب آرے چھٹے بام کے پاس تو روایت کے انفاظ ہے کہ یہاں پر ہلگر کے بات نکلے رہے تھے بس داڑی پوچھ رہی ہے اب جب آپ کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں اس کو کہ یہ مائی کیا رکھا ہوا ہے دا آپ کی آر اس سے ٹچ ہوئی دا آپ کی آر اس کے امتر گوز رہی پھر کیسے ہیں یہ ایک رستہ ہے اس کے دیکھنے کے وہ سبب ایک ریزد ہے ایک بجا ہے وہ کیا بجا ہے اس کی بجا سب سے پہلی کیا فَسَبِلُهُ الْحَوَا ایک ایٹموسفیر ہے وَسَبَبُهُ الْزِيَا روشنی دیکھئے شاو ابن حکم کہا کر جملا کتنی دقیق بات کر رہا ہے کتنی باریق بات کر رہا ہے شاو ابن حکم اگر شاو ابن حکم نے جملا ہے کہتے ہیں رستہ ایٹموسفیر ہے ریزد روشنی ہے ایک آدمی جو کوفے میں پیتا ہوا ہے کوفے کیا تھا اس وقت کوئی فیزکس تیمیشری کی پڑھا جا رہی ایشابب کہہ رہے ہیں یا ایباب اگر ایشابب کہہ رہے ہیں تو کیا بات کر رہے ہیں ایباب فرمانے تبیل ایباب فرمانے زمینوہ الْحوَا جو تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے اس کا رستہ جو سے دیکھ رہی ہے ایٹموسفیر کے ذریعے ریزد ہے وہ روشنی ہے روشنی ریزد ہے لیکن کی ریزد ایمپلیمنٹیشن کیسے ہو رہا ہے کس راستے کے ذریعے ایٹموسفیر کے ذریعے اگر ایٹموسفیر نہ ہو وہ چیز نہ ہو کے جو روشنی کے ذرعات کو ملتقی کر چوتہ سو مارس پہلے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے کہ روشنی کیا ہے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ مانتا نہیں ہے لیکن اس پاس سے نکل کے آرہا ہے کہ ایباب یا ایشاب روشنی کو ایٹموسفیر نہ ہو تو روشنی کی ویف ٹرسورڈ نہیں ہوگی فائدہ کھانا سمیل متصر بینہ ہو بینہ ماری جب تک یہ رستہ ایٹموسفیر کا اس باڈی سے اور میری آنگ سے متصر نہیں ہوگا وہ سبق و قائمت اور روشنی جب تک اپنی جگہ پر نہیں ہو وہ تیرے کمائی تو اس کے بغیر رنگ کو چیز کو دیکھا نہیں جا سکتا بل اشخاص آپ نہیں سوڑ سکتے سوڑنے سے میرا دو ساراں دشنوں داراں انسان داراں گھوڑا رکھنا رہا ہے اپنی دیکھ سکتے پائزہ حمیل البصر علامانہ سمیل اللہ اب اگر آل سے کہا جائے کہ اس چیز کو دیکھو کہ جہاں پر کوئی رستہ لیے دیکھ لے گا رجع راجعن فہکیابا مرہاہو کت نازد فل برعار اگر آل سے کہا جائے اس چیز کو دیکھو جس تک سبیل لگی رستہ لیے دیکھنے کا تو آنکھ پلٹ کے خود تمہاری طرف آئیں گی جس طرح سے کہ آئینے میں تم دیکھتے ہو آئینے میں جب تم دیکھتے ہو تو آئینے سے آگے کروس نہیں کرتی چیز تمہاری یہ بصر تمہاری طرف دیکھ کر واپس آ جاتی ہے بصر کس کی لئے رہے کہ تمہاری آنکھ کسی روشتی کسی رستے کو چیرتی نہیں ہے لا ید فضول بصر اوفید مرآات آنکھ کو تمہاری آئینے تو تمہاری آنکھ جیب کے اندر لے جاتی ہے کیونکہ رستہ نہیں اس سے آگے جانے کا واپس تم دیکھتے ہو اپنے آپ کو فائزہ لبکہ کرنہوں سبیل رجا راجل یکی باور آہو تو جب کوئی رستہ نہیں گی تو پرٹ کے واپس آتی ہے اور اس ہم نے کی چیز دکھاتی ہے اس سے پیچھ کی چیز نہیں دکھتا وہ قضاء کرنے سے فرمائے صاف صاف ستر پانی میں جو دیکھنے والا ہے وہ خود اپنے کو دیکھتا ہے وہ پانی کو نہیں دیکھ پا رہا ہوتا ہے خوبصور پر بھئیے ٹھیک ہے وہ اپنے کو دیکھ رہا ہوتا ہے پانی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جب دیکھتی ہے تو یہ اپنے پانی میرے تصویر کے بیچے کیا ہے اس کو اپنی تصویر نظر آنے ہوتا ہے اس لئے صاف ستر پانی کے لئے کیونکہ صاف پانی میں کوئی رستہ ایسا ہی تھی جو چیر کر آگے جا سکتے ہیں فا اپن قلب یہ بات جو تھی وہ کون سی تھی لا مداخلہ ولا مباثلہ وانتا میں جو کیے گا تمہارا اس کو سمرائز کرتو مباثلہ تھا مداخلہ تھا لا مباثلہ ولا مداخلہ یہ دینوں کس کے ذریعے تھی بالحواس یہ حواس کے ذریعے تھی اب آئے اباب قلب کے ذریعے قلب کیسے سمجھتا ہے اباب نے فرمایا ہے کیا ہے شام دل فا اپن قلب فا اپن سلطان ام آدن حوا شعور جو تمہارا ہے اس کی سلطانت اس کی کسٹڈی میں کیا ہے ایٹموسفیر اور یو دلک جب یہ بات ہے جو ایٹموسفیر میں ہو رہا ہے تم اس کو درد کر سکتے ہیں وہی اتفاق غم ہو تم اس کا اپنی آنسل میں لاسکتے ہو فائزہ ملال قلب حالا مالائی سمجھتا ہے حوا جب تمہارا قلب کسی ایسی چیز کو درد کرنے پر اس کو اس کو ڈپرنیشن میں بھیجا جائے تمہارا قلب کو مجبول کہا جائے ایسی چیز کو دیکھو ایسی چیز کو سمجھو کہ جو حوا کے اندر موجود نہیں ہے کسی ڈیاریکشن میں تو یہاں پر تمہارا قلب واپس آ کر کہ ہی بتائے گا کہ یہاں پر حوا ہے ایٹموسفیر ہے اس چیز کو نہیں دیکھ پائے گا بہت توجہ فرمائید ابان نے کیا کہا ابان نے کہا کہ حواس کو دیکھا جاتا ہے قلب اور حواس اس چیز کو بتاتے ہیں کہ جس چیز کو رستے کو چیر کر اس کو دیکھیں اور جب تمہارے حواس کسی ایسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو چیلی آ کے نہیں جاتے تو یہ واپس آ کر تمہارا اسی چیز کے بارے میں بتاتے کہ جو چیز دوں تمہارا سام دے ہو تو خود اپنے رب کو دیکھتے ہو اس چیز کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ آئینے کے اندر تمہاری نگا نہیں گوچھ سکتی پانی کے اندر تمہاری نگا نہیں گوچھ سکتی اب ابان کیا رہے کیوں نہیں ہوتا کیونکہ یہاں تو رستہ نہیں بنا سکتی تمہاری مسارت تمہاری آئی سائن رستہ بنا کر اندر نہیں جا سکتی لہٰذا آپ اس مثال کو سمجھ کے امام کہہ رہے ہیں چلو قلب کی طرف دل کی طرف شہور کی طرف اگر تمہارے شہور کے کاریاں ایسی چیز کو دیکھو ایسی چیز کو در کرو اپنے سوچ اور شہور اور ادراک کے ذریعے کہ جو ایٹموسفیر میں موجود نہیں ہے تم کیا چیز در کرتے ہو ایٹموسفیر جو تمہیں بیوز پھیک رہا ہوتا ہے اپنے قلب اور شہور کی ذریعے اس کو در کرتے ہو جو چیز ہے ایٹموسفیر کے اتنا ہے ہی نہیں تم اس کو کیسے دھو گی جب بھی تم ایسی چیز کو دھو گے تمہیں سوائے اپنے وجود کے کوئی اور چیز نہیں دیکھے گی اب اس پھر میں یہ جنہ ہے اس کو چھوڑ دے میں لیوائے کمپیٹ کرنوں میں شاید بنا دھو اس کو فلا یب مغیدی لاکھا لئے لہذا خدا کو دیکھنے کی مثال کس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کی طرح ہے کہ جو چیز ہوا میں ایٹموسفیر میں ہے ہی نہیں آقل کو چاہیے کیوں ایسی چیز کو دیکھنے کے لیے اپنے قلب کو مجبور لکھ رہے ہیں جو ایٹموسفیر میں ہے ہی نہیں توہین کے سلسلے میں توہین کی جو بھی چیز ہے وہ ایٹموسفیر میں موجود ہی نہیں ہے جو تم دکھا سکو اس کو جلل اللہ عزہ اللہ جللہ و جلالہ و عزہ جلدہ واز کوئی ایڈموسفیر نہیں ہے فائدنہوی فائلہ ذالک لگی تباہ ہو اگر اپنے دن کو تم مجبور بھی کرو کہ خدا کو دن کرو اپنے شعور کے ذریعے اپنے فکر کی پہنچ کے ذریعے خیال کے ذریعے وہ کوئی چیز دکھائی گی جو ایڈموسفیر میں ہے کہ تمہارا ایڈموسفیر تمہارا دل ایڈموسفیر سے آگے نہیں جا سکتا جیسا کہ ہم نے یہ کہا کبا قل ہم نے یہ کہا پہلے اچھام کی جملے نہیں ہے ہم نے کہا پہلے کہا جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ آنکھوں کے سلسلے میں کہ پروردگار آدم کو اگر آنکھوں کے ذریعے دیکھا جائے تو آپ مجبور ہیں کہ پروردگار آدم کچھ چیزوں کے ذریعے تشبیح دیں لہذا اگر پروردگار آدم کو آپ نے قلب کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اور قلب آپ کے صرف ایڈموسفیر کے اندر چیزیں اس کو در کر سکتا ہے تو یہاں پر بھی شباہت کے ذریعے تشبیح کے ذریعے آپ اس بات کو سمجھیں گے یہ رواہت ختم ہوگی یہ چپٹر بھی ختم ہوگی اگر اس میں کوئی چیز اچھا اکلافتہ بھی ہے ہمارے پاس بات ساری کیا امام فرمانا چاہے ہیں امام فرمانا ہے کہ تم اگر آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہو تو وہاں پر کوئی چیز ہونی چاہیے جو اس کی حمیلت کو جا کر دیکھیں لہذا جب تم پائی کو دیکھتے ہو لیکن آئینے میں اور پانی میں جاتے ہیں تو پانی نہیں دیکھتا کیونکہ پانی تمہاری کو اس سے نکلنے والے ایٹموسفیر جو ایٹموسفیر اس کو آگے جانے نہیں دیتا روشنی کو جانے نہیں دیتا روشنی کی ویوز کو دوبارہ ریفلیکٹ کر دیتا ریفلیکٹ کر دیتا جب ریفلیکٹ کر دا تمہاری طرف وہی چیز جو جا رہی ہے اس کے اندر تو اس سے آگے نہیں دیکھ پاتے لہذا قلب کو جو تمہارا قلب ہے وہ کیونچ چیزوں کو در کرتا ہے پیدا تم اندرکار تم دو چیزوں کے ذریعے در کرتا ہواس اور قلب چھوکتی ہو فولیں چھکتی ہو دیکھتی ہو صحتห رو صحیل چھوکتی ہو دوسری چیز قلب پر ذریعے قلب کس چیز کو دیتا ہے قلب او چیز کو دیتا ہے جو تمہارا شور ہے کہ جو چیز موجود ہو کس طرح سے موجود ہو کس طرح سے موجود ہے کہ تمہارا قلب کسی بنی ترموسے اسے کونٹیکٹ میں ہے تمہارے قوت ادراکیاں یعنی پاور آف پرسیپشن اس کو لے سکیں کسی اس کو لیتی ہے تمہاری پاور آف پرسیپشن یہ جو روحانی طاقت ہوتی ہے جو اندر کی شعور ہے میرا جو ادراک ہے جو میرا بہت میں ہے جو میری اقل کی قوت ہے وہ اسی کو لیتی ہے کہ جو ایٹموسفیر میں کسی طرح سے موجود ہوں کسی بھی طرح سے اب بھرمال اب بجئے یہ بتاؤں کہ خدا منتبارک مطالا جب ایٹموسفیر میں اس طرح سے موجود ہی نہیں ہے کہ تمہارے پرسیپشن اس سے کونٹیکٹ پر آ سکیں تو مجھے سمجھو کیسے درد کیسے چاہتے ہیں لوگ ہیں کیسے اپنے اندر یہ جو حدیث ہے یہ خوب کسی اس کے گرد رہی ہے یہ خوب کسی اس کے گرد رہی ہے کہ تم جسی اس کو بھی دیکھتے ہو سنتے ہو سنتے ہو توہاں اندر آتی ہے میرا خرم قلب کو جب تم دیکھتے ہو کہ مجھا آج حالات شہر کے اچھے نہیں لگ رہے بلا خرم کے حالات توہاں اندر آتے ہیں دل ایک فیصلہ کرتا ہے تو کسی طرح سے کونٹیکٹ پر آتے ہو یا آپ نے فائیب سنسس کے ذریعے یا بلاوٹ فائیب سنسس کے ذریعے ٹھیک ہے؟ یعنی آپ جب جاتے ہی کروڑا میں یا مجھے سے بیٹھتے ہیں تو آپ بسائے سنت کر گریہ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی آپ کے قلب پر ایک چیز تاری ہوتی ہے وہ آپ کا قلب اس کو دے دیتا ہے اور ایک دب سے گریہ آتا ہے بلاوٹا کے لئے آتا ہے بعض دفعہ آپ نے بینات فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ رب کی کیفل تاریخ تاریخ ہوتی ہے تو آپ نے بینات فرمایا ہے روایت میں نہیں بنا ہوئے کہ کیونکہ حسان وعدی اس پر رب کی کیفل تاریخ ہے محمد قردل اباوں نے سے متصل ہے تو کبھی کبھی اباوں نے تو ربی ہوتا ہے تو محمد قردل ربی ہو جاتا ہے آپ نے اباوں کو دیکھا کہ آج جب اگر آپ نے تو ربی کو فرض کیتا ہے نہیں سنا سنگا چکھا دیکھا چکھا نہیں یہ کہاں سے ایک چیز ہے موجود وہاں سے آ رہے ہیں ایک چیز ایڈماسکر کو اس طرح سے ہے ہی نہیں تو آپ کیسے دیکھیں اس کو یہ مسحال دیئے میں اس کو مسحال کی طرح دی جائے گی امید نے کہی کہ یہ بات واضح ہوئی ہوئی نہیں بھی ہوئی تو اس ان تک تو ہم سمجھے کہ ہشہ و اندرہ تو بہت پڑھے لکھی آدمی تھی یہ ہو کافی ہے کس طرز وہ سمجھانے بات ہوئی انشاءاللہ اگر نہیں تو اگر اس کو دیکھیں ساری آپ کو مسئل چیزاں پڑھاتا لے دیئے اور اپنے خوش بھی اگر مطلب ہوا ذہن میں نہیں رہے یہ ہمیں پتا ہے کہ امام عقیدہ دیکھا جا سکتا ہے خدا کو آیت کہہ رہی ہے ظاہری ڈکسنری کے لحاظ سے افسار پاکھوں کے ذریعے اب یہ بات تو ترجمہ ہی کی ہے اور اگر کو آپ ترجمہ کے ذریعے سمجھیں ترجمہ ہے پرابلم کیا ہے یہ ترجمہ میں نہیں آئے گا افسار کا مطلب کوئی بیڈیشنری میں ہمیں شہوک رہتا نہیں کرتی یہ امام نے دیکھے گئے کس طرح سے دیکھے گئے تو اس آیت کے ذریعے جب تک آپ اس آیت کو نہیں رکھیں نہیں سمجھ نہیں حتی حدیث کو جواح حدیث کے ذریعے نہیں رکھتے ساتھ رکھتا نہیں سمجھ نہیں رابی کہتا ہے حریب بن عبدالی کو امیر محمدی کیوں کہایا تھا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ امیر کا والا امارت ہے یعنی والی گورنر اور ان کو چلانے والا امام نے دیکھے امیر عبارت کے معلومے نہیں ہے کہ تم چلانے والا اور تمہارا گورنر مینجمنٹ کرنے والا تمہاری محمدی کو مینج کرنے والا بلکہ یہ ہے اپنی غزہ لینے والا عبارت سے نہیں ہے یمتاروں سے ہے بیانہ سے ہے ایمان کی غزہ جس کو بھی ملتی ہے علیب بن عبدالی اس کو غزہ لے رہا ہے یعنی امیر محمدی ایک سمپل لفظ ہے اس کو بھی اگر آپ حدیث سے ہٹا کر دیکھیں بلکل دو بڑی غزہ لے لیکن حدیث چھپا جیو آپ کی حدیث کے ساتھ دیکھیں تو کہا جائی ہوگا اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک مومد ہے اور وہ ایمان کی جس ورائلے پر بھی ہے کہ اپنے مطلب ایک آدمی ہے اس کا نظر حجیب نے بیتا ہے اور وہ کہا آلہ کے اپنے خند میں فرداؤں سے بیٹھا ہے اور اس کے پاس بینک ہے وہ آپ سب کو ایمان کی بات رہا ہے دولت اس کے ذریعے نکل کر آتی ہے اس کے پاس سے یہ ہے غبیر مطلب آدھا کہ آپ بیت پاچھو اور دو فرمائے یمتاروں بھی دو ہر آدمی اپنے رائشت پاکی جو ایمان کا وہ عجیب نے مطلب سے دیتا ہے کسی اور سے نہیں دیتا ہے تو یہ نیجر حدیث بھی اور این دولت میں جب احبت کرنا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم